اور پھر بھی یہ شہید ہے پاکستانی جوان اور وہ کیا ہوگے حالات ہوگے وہی بات میں نے ارکیہ بنے کر کیوں بنے کیوں کر بات جب وہ سب کار اُلتے ہم اُلتے بات اُلتی یار اُلتا تو آپ سے کیا کہہ رہا تھا بات میں بھول گیا تھا مفتی محمود کا بات کیا آپ کو بتا رہا تھا سردار صاحب ہمارے بڑے آدمی تھے یہ علماء بیٹھ ہوئی وہ بھی جانتے ہیں سردار زودہ خان کا نام سنا ہے بہت بڑے آدمی تھے ان کے بیٹے بھی وزیر بنے وزیر داخلے تھے جنہوں نے چھوڑ دیا سردار زودہ خان کہتے ہیں کہ مفتی محمود کا نام میں نے سنا تھا بہت بڑا آدمی ہے لیکن دیکھا نہیں تھا اب نے کہا کہ لوگ مشورے کر رہے ہیں اور ایک عورت بے ہیہا قسم کی وہ کہتی ہے کہ آج مفتی محمود کو ظلیل کر کے چھوڑ دوں گی چلو میں نے اچھا یہی ہے مفتی محمود یہی ہے ہاں جی چلو دیکھتا ہوں کہ آج کیا ہوتا عورت بے ہیہا قسم کی تھی اس نے کہا میں مسئلہ پوچھتی ہوں مفتی صاحب سے کہ عورت اکیلی حج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی عورت ظاہر ہے کہ اکیلی عورت کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے مفتی صاحب اگر یہ کہے کہ عورت اکیلی حج کو جا سکتی ہے تو مسئلہ ہی غلط ہے اس قسم کا مسئلہ مجھے دکھا بھی نہیں سکتا کتاب اسے اور اگر یہ کہے کہ عورت یوں سمجھے کہ نہیں جا سکتی ہے اس کا حج نہیں تو میں کہوں گی کہ حضرت میں نے تو ٹکٹ کیا ہوا ہے اب واپس تو میں نہیں ہو سکتی جہاں تو جا رہا ہے لہذا میرے ساتھ شادی کرو دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب کیا کرتا ہے اور آپ مجھے بتائیں اس قسم کی بیہیاؤں سے مفتی محمد شادی کریں گے اب بتاؤ یہ سوال کا جواب کیا ہے حضرت صاحب عورت بھی بہت خطرنا کے زمین انگریز کی ظاہر ہے کہ نمک انہوں نے کھایا ہوا تھا تو پوچھ رہیے کہ عورت اکیلے حج کر سکتی ہے اگر مفتی صاحب کے جاہل ہے تو میں کہوں گی کتاب دکھا دو وہ تو ہی نہیں کتاب دکھا اور اگر یہ کہیں نہیں جا سکتی تو میں کہوں میرے حج میرے سارے پیسے یہ سب کچھ خراب پھر میرے ساتھ نکا کرو تاکہ میرے حج رہی ہو جائے اور ایسے بے غلطوں کے ساتھ مفتی محمود نکا کرے گا تو بتا دو تیسے رہ کم سا راستہ ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسئلہ اس کو بتایا فرمایا کہ دیکھو کہ عورت کے اکیلے حج صحیح نہیں ہے لیکن تیرے جیسے بے غلطوں کے صحیح واہا مفتی محمود واہا مفتی محمود خدا کی قسم بہت بڑے آدمی تھے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں علماء کے پاس سمجھ ہے دانش مندی ہے عقل ہے فهم و فراست ہے ملک کو چلا سکتے ہیں ملک کے نظام کو بھی جانتے ہیں اگر ہے کوئی ماں کا لال تو مولانا فضر رحمہ سے بیٹھ کر کے بات کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ صرف ہم میں اور آپ میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہماری یہ ہے اور وہ آپ کی نہیں ہے اور پھر آپ ٹیٹ پہنتے ہیں ہمارے والے ٹیٹ بھی نہیں ہے وہ جو ٹیٹ جس میں آدمی نگویٹ سکے نہ کچھ ہی کہتے ہیں مولانا نماز پتلوں کے ساتھ ہو سکتی ہے میں نے کہا سوا بھی پتلوں والا ملے گا سمجھے بھئی مولانا اس پتلوں کے ساتھ سوا عجیب لوگ ہیں عجیب مسلمان اور پتھان یہ پتھان کمدیر غیرت منت ساڑے گی اب پتھانے بھی وہ پہن لیا اور بلوچنے بھی پہن لیا اسلام کو ایمان کو چھوڑ لیکن پتھانی جو روایت کی ثقافتی وہ کدھ رہے بلوچوں کے مسلمانوں کے غیرت کی وہ کدھ رہے آپ نے ایسے ٹیٹ پتلوب بہن آئے اور انگریز نے میری ماں کو سینڈل اور ایسے سینڈل پیچھے سے ایسے اٹھی ہوئی ہے جائے انگریز انسان کو ایسے انداز پر غیرت بناتا ہے نہ عورت کو پتہ چلتا ہے نہ شوہر کو پتہ چلتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے اس طرح غیرت بناتا ہے ہاں یہ سینڈل مجھے خود واقعی یاد نہیں شاہ فیصل کالو نے کہا ہم جا رہے تھے سامنے سے کوئی ہماری بہن آ رہی تھی اے سینڈل اتنے اوپر چڑی چلتی چلتی وہ فٹ پاپتے نیچے کوئی کھڑا تھا اس نے دیکھا نہیں اس نے شرمی سینڈل اُدھا جلائے اوپر ایتے ہوگئے ٹانگے ہوگئے ہم بھی بھار گئے وہاں سے چلتے ارے سینڈل انگریز میں میں گیا میں نے کہا کہ دکاندار سے میں نے کہا کہ دکاندار مجھے سینڈل چاہیے کہتے ہیں مولانا آپ کی پسند کی دے دوں یا اپنی پسند کی میں نے کہا کہ آپ کی پسند کیا میری پسند کیا کہیں مولانا یہ جو بڑی والی سینڈل ہے جس کی ایڈی بڑی ہوتی ہے یہ جب بیوی غصہ ہو تو اس کو پکڑ کر کے سر پیمارے کی بہت تکلیف اور پھر یہ پائیدار کینی یہ بیر تک چلتا بھی نہیں ہے یہ جو جس کے پیچھے ایڈی میڈی نہیں ہے یہ ذرا ہے عورت عزت سے حیاء سے جائے گی یہ اور اگر نعراض ہی ہو جائے سر پیمارے کو اتنے تکلیف دیں بھی نہیں ہے یہی میری پسند میں نے کہا آپ کی میرہ بانی ہے آپ کا تجریف مجھ سے زیادہ مجھے یہی دے دوں اس طرح یہ ہے کہ انگریز نے ہمیں غیرت بنایا خدا کے بندوں میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہ نے جو نور ہمیں دیا ہے اس نور کی روشنی کے لے کر کے چلو اور اس نور والے کانون کو اور ان اصولوں کو ناقیز کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو اس میں کسی قائد کی ضرورت ہوگی اور کسی رہنمائی کی ضرورت ہوگی مقتدع کی ضرورت ہوگی کسی جمعات کے ساتھ مجھے اور آپ کو جڑنا ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا کہ علماء سے ہمارا اختلاف ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو سب کچھ دشمنی ہے کہ بہت سی باتیں غلط پھیلائے گا علماء کے خلاف آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وقت میرے ہر آپ کو منگو کے اور ہماری تمنا اور عارضوں کے ترجمان اور اس وقت ہماری عزت کو حفاظت کرنا اور جو اس درد جن کے دلوں میں یہ درد ہوئی ہے یہ احساس ہو یہ واحد ایک ہی جماعت ہے جن یہ طلمہ اسلام ہے آؤ مل کر کسی شمولیت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو لے کر کے گلی کو چھو میں پھیریں گے اور انشاءاللہ آگے کسی انتخاب کی ضرورت بھی ہو جائے اب لگتا اس طریقہ پر ہے ہوتا ہے کبھی ادھر سے کسی گورنر میں چھوڑے یا کبھی ادھر سے چھوڑے اب الحمدللہ لوگ پہلے مایوس تھے کئی زمانے سے مایوس تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ مولویوں کو ووٹ نہیں مل رہا اللہ نے الحمدللہ اس دفعہ افغانستان کے پتانی شہدان کی برکت کی وجہ سے ہم کو رحم فرمایا یا کیا کیا بموت مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ مرے شاید کچھ مولویوں کو بھی ہوش آگیا اور کچھ دیندار جماعتوں کو بھی ہوش آگیا الحمدللہ آپ اس میں مل گئے اور اس ملنے کا اور اس اتحاد کا فائدہ آپ نے دیکھا الحمدللہ امریکہ کے سامنے بھی آگے یہ بات واضح ہے روس کے سامنے واضح ہے اسرائیل کے سامنے واضح ہے کہ اسلامی جماعتیں دیندار جماعتیں جمعیت علماء اسلام اس میں کوئی شخص نہیں ہے اس میں کئی جماعتیں ہیں یہ کئی پریونلوں کا نام ہے اور کئی یہ ہے کہ اس میں ٹکڑے ہیں لیکن الحمدللہ سننا الحمدللہ اس میں قاضی صاحب ہو اس میں مولانا نورانی صاحب ہو اس میں کوئی بھی اور ہو لیکن الحمدللہ وہ بھی اس بات کو مانتے آپ بھی مانتے میں بھی جانتا حکومت بھی جانتی ہے امریکہ بھی جانتا ہے کہ ٹھیک ہے کئی ٹکڑے اس میں ہے لیکن اس میں واحد سبر طاقت جن کے پاس سمجھ ہے جانش مندی ہے جو بھاری ہے اپنے صاہم و براست کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے اور واحد کما حقوق جیسے سیاست ہے دنیا دنیا کا واحد سیاست دار وہ مولانا فضل الرحمن ہے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ اس طرح الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی ہمتیں بند گئی ہے اور ان کی ہمتیں الحمدللہ بلند ہو گئی ہے ہمتیں الحمدللہ پستی سے نکل گئی ہے مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوشی آگئی ہے الحمدللہ سلمہ الحمدللہ آپ کی محنت جاری رہے گی میں نے کہت یہ مولانا فضل الرحمن پر آپ کا حفاظ نہیں ہوگا جمعیت علماء اسلام پر نہیں ہوگا اپنی عزت اپنے ایمان کی حفاظت اپنے اسلام کی حفاظت غیرتوں کی حفاظت ملک کی حفاظت ملک سرحداث کی حفاظت اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو غداریہ ہوئی ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا وہ نورانی قانون آجائے یہ ساری چیزیں ہمارے مفاد میں اس کے لئے واحد جمعات جمعیت علماء اسلام ہے خدا نہ کرے آگے یہ صورت نہ آجائے اور لگتا پر اس طریقہ پر ہے کبھی کوئی گورنب استیفہ دے رہا ہے کبھی کوئی دے رہا ہے آپس میں ملے ہوئی ہے وہ یہ کسی طرح مولویوں کو اور کچھننا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمارے اسی اتحاد کو برقرار رکھے اس کو قائم و دائم رکھے آئندر کے لئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ مسلمان آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس سے بڑھتر اور بڑی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ اس لئے رہنرک ہے کہ کئی زمانے سے مسلمان مایز تھے یہ دیندار آپس میں ایک نہیں ہو رہا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ان کو موتد نہیں خاطر خواہ کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوتی اب الحمدللہ انہوں نے دیکھ لیا اور حکومت میں بھی اب یہ ہے کہ آخر ہمارا اللہ کم تک ہمیں آزمائے گا کم تک ہمیں آزمائے گا نبی بھی کبھی کہہ ہوتا ہے اے اللہ بہت آزمائے آپ نے بہت آزمائے آپ اور صحابہ بھی کہتے ہیں اللہ بہت آزمائے اب تو ہم پر رحم فرمائے انشاءاللہ اللہ رحم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی آتا فرمائیں گے انشاءاللہ ان کے یہ پترون اٹھا کر کے ان کو واشنگٹن میں پہنچائیں گے ان کے یہ بوٹ موٹ اٹھا کر کے ان کو وہاں پر پہنچائیں گے انشاءاللہ سنہیں انشاءاللہ تو آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ اس پیغام کو لے کر کہ آپ گلی کوچوں میں علاقوں میں ظل میں ڈیوی جن میں اور شہر میں ایک ایک خطہ میں لے کر کہ آپ اس کو چلیں گے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے یعنی ہاتھ پھرے کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین